نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی انتبدو خیرن اگر تم خیر کو ظاہر کرو کونسی خیر معاف کرنے کو اعلانیہ طور پر معاف کرو او تخفوہو یا تم اس کو چھپا دو یعنی دل میں معاف کر دو لیکن دوسرے کو نہیں بتاؤ بعض وقت آپ معاف تو کر دیتے لیکن دوسرے کو نہیں بتاتے اس میں کیا حکمت ہوتی تاکہ دوسرا شخص آئندہ اور زیادتی نہ کرے اس کو یہ ڈر رہے کہ میری پکڑ ہوگی او تافو انسو ان یا تم کسی ظلم سے سو سے مراد یہاں ظلم ہے یا تم کسی ظلم سے درگزر کر جاتے ہو تو یاد رکھو یہ سب نیکی کے کام ہیں گویا بتا کے معاف کرنا چھپا کے معاف کرنا یا معاف نہ بھی کرنا لیکن بدلہ نہ لینا او تافو انسو ان درگزر کر جائے انسان برائی سے بدلہ نہ لے کیونکہ بدلہ لینے میں کیا صورتیں تھیں بددعا کرنا بھی لیکن یہاں کیا ہے بددعا بھی نہ دے اور کسی اور شکل میں بھی بدلہ نہ لے ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ شخص ہے کیونکہ اللہ تعالی خود بھی بندوں کو معاف کرنے والے ہیں اب ذرا اپنے ذہن میں رکھئے کسی کا ظلم جو کسی نے آپ پر کیا ہو اور آپ اس سے بہت ہرٹ ہوئے ہو اور آپ کے دل میں اس کے خلاف کوئی گراج ہو کوئی ہے تو نہیں ایسا ذرا سوچ لیں تھوڑی دیر پھر میں کچھ حادیث سناؤں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا تذکیہ بھی کرنا ہے اپنا عمل بھی بدلنا ہے انسانی معاملات میں یہ محال ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان تکلیف دے بات کہیں نہ کہیں سے سنتا رہتا ہے یعنی ظلم سے مراد یہ نہیں کہ کسی نے آپ کا مال چرا لیا یا آپ کو کوئی ہاتھ سے تکلیف دیا کے یہ بھی ظلمی کی ایک شکل ہے نا کہ آپ کے خلاف کوئی بدزبانی کرتا ہے یا پیت پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے پتہ آپ کو یا پبلک میں آپ کو بدنام کرتا ہے آپ کا کبھی کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا روزانہ ہی کسی نے کسی سے تھوڑی بہت انبن ہوئی جاتی ہے نا انسان کو اور آج کل تو روٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی آپ ذرا سی کسی کی مرضی کے خلاف بات کر دیں تو وہ روٹ جائیں گے اب دوسروں کو تو ہم جا کے یہ حدیث نہیں سنا سکتے لیکن کم از کم ہم اگر کسی سے روٹیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس علاج ہے فائدہ کیا ہوتا ہے معاف کرنے کا جو ہی انسان کسی کے ساتھ ناراضگی کو لمبا کرتا ہے تو اس سے اپنا ذہنی سکون اور اتمنان ختم ہو جاتا ہے تو خوش رہنے کا راز ہے معاف کرنا یعنی بظاہر ہم معاف کر کے دوسرے پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو صاف دل رہنے کے عادی ہوں بلکل اسی طرح جیسے اگر کسی کو صاف لباس پہننے کی عادت ہو تو تھوڑے سی بھی داغ دبے اس کے لیے بہت تکلیف دے ہو جاتے ہیں اسی طرح جو لوگ کسی کے لیے دل میں محل نہیں رکھ سکتے اگر وہ کبھی ایسی کسی کیفیت سے گزریں تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو دوسرے کی غلطی خواہ کتنی ہی بڑی ہو یا چھوٹی ہو معاف کر دینے میں دراصل انسان کی اپنی ہی بھلائی اور سکون ہے اور پھر ساتھی یہ کہ آخرت میں انسان کے لیے بہت بڑی جزا ہے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا زامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا یعنی اپنا حق معاف کر دیا اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا زامن ہوں جس نے مزاہ کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا زامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی یعنی پکارا جائے گا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا دوسروں کی زیادتی سے چشم پوشی کر لی ہوگی بعض وقت تو ہم محض بدگمانی میں ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض وقت کسی جنون ریزن کی بنا پر ہوتے ہیں تو یہاں غلط فہمی کی بنا پر ناراض ہونا مراد نہیں ہے یہاں مراد کیا ہے کہ حقیقی معنی میں کسی کی زیادتی اور ظلم ہو پھر انسان اس کو معاف کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور حدیعہ دیا کرے اور جس نے اس سے ترکے تعلق کیا ہو اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے عام طور پر ہم حدیعہ کس کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو دینے سے پرہیز کرتے ہیں جو ہمیں کبھی کچھ نہ دیں لیکن جو شخص اللہ کی خاطر دیتا ہو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرتا ہے کیونکہ اسے دوسرے سے صلح نہیں چاہیے ہوتا اسے اللہ سے صلح چاہیے ہوتا ہے اور عام طور پر ایسا خاندانوں میں ہوتا ہے کیونکہ خاندان میں بہت مقابلے چلتے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب کتاب کیا جاتا ہے کہ کون کیا دے رہا ہے اور کس کو کتنا واپس لوٹانا ہے شادی بیعہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسا کیسا حساب رکھتے ہیں پھر اسی کے اتبار سے واپس لوٹاتے ہیں لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کو میسر آئے اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے آپ اس کو جو چاہیں دے اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے نے بھی آپ کو کچھ دیا ہے یا نہیں وہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں علم کو صرف کتابوں پہ نہیں چڑھائیں دلوں میں گاڑیں دلوں میں ٹھکائیں اس کو اور دلوں میں اس وقت ٹھکتا ہے جب انسان عمل کی سوچتا ہے کہ اچھا میں اس پہ عمل کروں گا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اسے دوں جو مجھے محروم کرتا ہے انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہے یعنی اس کا حق نہیں دیا اس کو معاف کر دے اس کے ظلم کو بھول جائے اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو دیا کرے یعنی دینے میں پہل کرے ایسا دے کر زیادہ خوشی ہوتی جواب میں دے کر وہ خوشی نہیں ہوتی جو پہل کرنے سے ہوتی اور جس نے اس سے ترکے تعلق کیا ہو یعنی جو آپ سے بول چال چھوڑ دے اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے کیونکہ انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس نے میری پروانی کی میں کیوں بولوں میں کیوں آگے بڑھوں میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں ٹھیک ہے اس کو نہیں میری ضرورت مجھے بھی نہیں مسئلہ نہ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں کچھ لوگ آپ سے آ کر ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے آپ اٹھ جایا کریں خود جا کر ملا کریں اس سے آپ دیکھیں گے کہ باہم محبت بڑھے گی اور بہت سی غلط فہمیاں شیطان صرف لیک اف کمیونکیشن کی وجہ سے پیدا کر دیتا ہے سلام دعا نہیں ہوئی حال چال نہیں پوچھا بس دلوں میں بیٹھ گئی بات پھر اس کو بڑھاتے گئے زیادہ مشکل انہی کو پڑھتی ہے جو اپنے خال میں رہتے ہیں اپنی دنیا میں اپنی ذات کو چاہتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں پہل نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بن عمران نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے میرے رب تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سے سب سے معزز کون ہے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے فرمایا وہ شخص جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے ایک اور حدیث میں آتا ہے من توادع للہ رفعہ اللہ جس نے اللہ کی خاطر توازو اختیار کی آجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا توازو یہی تو ہوتی ہے کہ جو اپنی اکڑ میں ہوں آپ ان کے جواب میں اکڑ نہ دکھائیں آپ جھک جائیں کوئی بات نہیں وہ بڑے بن لیں اپنے خیال میں اگر اللہ کیا عزت نہیں تو کسی شخص کے اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا بنانا اسے کیا بڑا بنائے گا اگر ساری دنیا ہمیں حقیر سمجھتی ہو اور ہم اپنے خیالوں میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو تو اس سے بڑائی تو کوئی نہیں حقیقی بڑائی تو نہیں تو جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اس بھول کا شکار ہیں بڑا آپ چھوٹے بن جائیں کیونکہ آپ کو پہل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے ان کو یہ سب کچھ نہیں معلوم تو جب تک یہ اخلاق نہیں پیدا ہوتا تسکیہ نہیں ہوتا اور جب تک تسکیہ نہیں ہوتا تو پھر بنی اسرائیل والا حالی ہوتا ہے کہ مثل الذین حملت تورات ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحملو اسفارا کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ایسی ہی ہے جیسے گدھا جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے تو ماف کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو ماف کر دو اور اگر آپ کسی سے مافی چاہتے ہیں یعنی جہاں ماف کرنا چاہیے وہاں مافی مانگ بھی لینی چاہیے یہ بھی ماف کرنے کا ایک اہم حصہ ہے اور بعض وقت آپ کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے میری غلطی ہے آپ مافی چاہتے ہیں دوسرا بات ناراض ہوتا ہے ماف نہیں کرنا چاہتا تو اب وہ ظالم ہو گیا ماف نہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے مافی مانگی لیکن اس نے اسے ماف نہیں کیا یعنی بھائی نے اس کو ماف نہ کیا اور اس کا عذر قبول نہ کیا تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جیسے ظلم سے کسی کا مال چھیننے والے کو جیسے کوئی ڈکیتی کرتا ہے کہیں اور کسی کا مال اٹھا لیتا ہے اس کو کتنا گناہ ہوتا ہوگا آپ کے خیال میں اس گناہ کی شدت بھی آپ کو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو کتی تکلیف ہوتی کہ اللہ کیسے ظالم لوگ ہیں کیا کرتے ہیں یہ اور پھر سوچتے ہوں گے آپ کی ان کا بنیں گا کیا تو ایک ڈکیتی کر ڈالنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی اس شخص کو ہوتا ہے جس سے کوئی معافی مانگنے آئے اور وہ کہے میں نہیں معاف کرتا میں معاف نہیں کر سکتا یعنی ٹھیک ہے اگر کوئی معافی نہیں مانگتا تو آپ کی اپنی چوائس ہے معاف کریں یا نہ کریں لیکن کوئی معافی مانگنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے پھر آپ کو معاف کرنا ہوگا بنیادی طور پر کسی بھی انسان کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی عیب یا خرابی کوتاہی یا گناہ ہو تو اس کو شہرت دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیوں؟ کیوں پسند نہیں اس لئے کہ نمبر ایک کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں یہ انبیاء ہی معصوم ہیں ہم سب عام انسان غلطیوں کے پتلے ہیں کبھی نہ چاہتے ہوئے کبھی بے خبری میں بے دھیانی میں کبھی جذبات میں غصے میں کبھی کسی طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہتے ہیں نا جہاں دو برتن اکٹھے ہوں وہاں شور لازمی ہوتا ہے تو جہاں کہیں بھی لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں یا مل جل کر رہتے ہیں ہاں وہ گھر ہو یا کوئی گھر کے باہر جگہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹیننگ نہ ہو یا ایک دوسرے سے ہرٹ نہ ہو یا ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے یا یہ کہ آپ زندگی میں کسی ایسے انسان سے ملے ہو جس کی آپ نے کوئی غلطی نہ دیکھی ہو یہ نہیں ہوتا اور انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے اب اگر کسی کے اندر بھی آپ کوئی ایپ دیکھ لیتے ہیں اور خصوصاً انسانوں کے حق میں زیادتی کا تو ایسی چیز اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص ان عیبوں کو آگے جا کے بیان کرے یہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرے یا ان کا پروپیگنڈا کرتا پھرے اسی طرح غلطی کے ساتھ ساتھ نصیحت کا حق بھی ہر ایک کو ہے ہمیں حکم دیا گیا نا اور ہمیں اس بات کی تلقین کی گئے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کر رہا تھا ہم اس کو روکیں کہ نہیں دیکھتے رہے کرتے رہے ہماری بلا سے شکر ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہی دوسرا ہی پکڑا ہوا ہے نا یہ بے حصی کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتے اب جب آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں یہ دوسرے پر ذاتی کرتے دیکھتے ہیں تو آپ پر کیا فرض آئد ہوتا ہے کہ آپ اس کو روکیں آپ نصیحت کر سکتے ہیں لیکن نصیحت کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ اسے بولتے چلے جائیں اور دوسرے کو مزید پریشان کریں اور آپ نصیحت کریں نصیحت دو طرح کرنی چاہیے نمبر ایک یہ کہ تنہائی میں کسی کا کوئی ایپ دیکھیں تو اکیلے میں لے جا کے اس کو بتائیں لوگوں کے گروہ کے سامنے کسی کو کھڑا کر کے اس کی برائیوں کا اشتہار نہ دیں ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ عمومی انداز میں ان جنرل بات کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں اب اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ دراصل اس کے اوپر ایک دا ہوتا ہے ایک میل ہوتی ہے گناہ کا ایک کالا دھبا ہوتا ہے نا آپ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے دھبے دوسروں کو دکھائے جائیں اگر آپ کے لباس پر کوئی دھبا ہو یا آپ کے جسم پر تو آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں کس کس طرح اسے چھپاتے ہیں تو ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے وہ اپنے جسم پر ظاہری نظر آنے والے دھبے بھی چھپانا چاہتا ہے اور اپنی روح پر گناہوں کے پڑھنے والے دھبوں کو بھی دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے اور چھپانے کا کہا گیا ہے آگے آپ کو پتہ چلے گا گناہوں کو ظاہر کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اگر کسی انسان سے کچھ ہو جائے غلطی لیکن دوسرے کو حق نہیں کیونکہ مسلمان کون ہوتا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے وہی سوچ ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے اگر آپ اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عیب کسی کو پتہ نہ چلے تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی آپ کی نیت ارادہ دل کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا بھی عیب کسی کو پتہ نہ چلے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سطر مسلمان سطرہ اللہ یوم القیامہ جس نے کسی مسلمان کو چھپایا اس کی پردہ پوشی کی اس کو ڈھامپا اس کا عیب چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا اس لیے یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اور اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے دنیا کی نظر میں اس کو گرائے یہ ایک شیطانی عمل ہے ہاں اگر کسی پہ ظلم ہو تو اسے اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ یا بددعا کر لے یا حاکم کے پاس چلا جائے یا کسی مضبوط انسان کو پکڑے اس کو کہانی سنا کے ظلم کا تدارک کرے ٹھیک ہے اور جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے لے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بڑا غفور و رحیم بڑا مہربان پھر بھی زور اس بات پہ دیا گیا کہ معافی کر دو نہ ذکر کرو نہ بددعا کرو دیکھو تم دن رات گناہ کرتے ہو اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان کی مختلف طریقے سے معافی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ظاہر کرنے والوں کے اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو برا کام کرے پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا وہ کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے بازو کو رکھ دے گا پھر فرمائے گا تم نے فلان فلان کام کیے تھے وہ کہے گا ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلان اور فلان کام کیے تھے وہ کہے گا ہاں گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی تجھے معاف کرتا اس لیے جب اللہ تعالیٰ خود پردہ ڈالتا ہے لوگوں کے گناہوں پہ تو بندوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کریں حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے بعد دوزخ سے نکلے گا یعنی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے دوزخ سے نکل کے سب سے آخر میں جنت میں پہنچے گا وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو بھاری نہ کرو چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تُو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے وہ کہے گا ہاں اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ نہ پیش کر دیے جائیں اس لئے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے یہ سن کر وہ کہے گا اے پروردگار میں نے تو کچھ اور کام بھی کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی ڈاڑے نظر آنے لگیں یعنی خوب کھل کرنا سے یعنی پہلے انسان ڈر رہا ہوگا کہ میرے گناہ نہ کھل جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ گناہوں کے عوض نیکیاں دینے لگے گا تو پھر کہے گا میں نے تو کچھ اور کام بھی کیے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ماف کرنے والا ہے اور کتنا بندوں پر رحم فرمانے والا ہے تو بندوں کے لیے بھی کیا پسندیدہ ہے کہ وہ بندوں کو معاف کر دیا کریں اور ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کریں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی گزشتہ زندگی کے گناہ اور گزشتہ زندگی کی برائیاں توبہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیں اس میں بہت سے لوگ خطہ کھاتے اور ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی اور اکثر کنفیوجن کا شکار رہتے ہیں مثلاً گزشتہ زندگی میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں تو بیٹھ کر مجلس میں لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کو ایسی گفتگو پسند نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا جو اللہ نے چھپا دیا چھپا دیا کسی کے سامنے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی معافی کے لیے یہ کوئی شرط ہے کہ انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے جارے کو اپنا گناہ بتاتا کریں عیسائیوں سے ہمارے ہاں یہ چیز آئی ہے کہ اگر ہم اس برائی کو کسی نیک آدمی کے پاس جا کر کسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کر سب کہانی سنائیں گے میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا تو پھر ہمارے ضمیر کا بوجھ ہلکہ ہو جائے گا پھر اس کے سامنے بیٹھ کے رو لیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کر دے اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں طریقہ کیا ہے صرف اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو اور صرف اسی کے سامنے رکھو اپنے جو بھی ایسے حالات ہیں اور وہ معاف کر دے گا نہ صرف یہ کہ معاف کر دے گا جیسے سورة الفرقان کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا تو یہ چیز انسان کو پھر ایک confidence بھی دیتی ہے اور بھلائی میں نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق بھی دیتی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک اپنی برائی کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وہ ایک برائی سے تو دل ہلکا کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد جذبات سے باہر آتے ہیں تو ایک اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اچھا میں اب اس کو بتا بیٹھا ہوں اپنا گناہ تو اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور یہ اپنے پاس رکھتا ہے کہ کسی اور کو آگے بتا دیتے ایک اور بوجھ چڑھا لیتے ہیں اپنے تو اس لیے جس چیز کو اللہ تعالی نے چھپا دیا وہ چھپی ہی رہے تو بہتر ہے تو بے شک اللہ تعالی ماف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے ان اللہذین یکفرون باللہ ورسولی بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں ویریدون اور وہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ان یفرقو بین اللہ ورسولی کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعد ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں ونکفر ببعد اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذو بین ذالک سبیلا کہ وہ اس کے دربیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں یہاں پر اب کفر کی مختلف اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے نمبر ایک ان اللہذین یکفرون باللہ ورسولی بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو خدا رسول کو مانتے ہی نہیں جو مکمل انکاری ہوتے ہیں دین کی کسی بھی چیز سے ایسے لوگ دہری ملحد ایتھیسٹ کہلاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے ہیں وہ اتنا تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے لیکن اس سے آگے کہ وہ بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ضروریات میں ایک بڑی ضرورت ہدایت بھی ہے اس کے لئے کوئی انتظام کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں لہذا وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدِ وَنَكْفُرُ بِبَعْدِ اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے کسی کو ماننے سے مراد کیا کہ اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے یعنی رسولوں کو نہیں مانیں گے اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے وہ کونسا ہے جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے یعنی اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے والے اور رسولوں اور رسولوں میں فرق کرنے والے جیسے یہود و نصارہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں بَيْنَ ذَالِكَ سے مراد کیا ہے ایمان اور کفر یعنی وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی راستہ ہے نہیں ایسے لوگوں کے لئے خواہ وہ اللہ کو مانتے ہوں اور بعض رسولوں کو مانتے ہوں کیا حکم ہے؟ اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ ایسے لوگ پکے کافر ہیں بعض وقت کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نصارہ کو کیوں کافر کہتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں رسولوں کو بھی مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں جنت جہنم کو مانتے ہیں تو آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور بعض وقت یہ سوال کرتے ہیں مادہ ٹریزہ جنت میں جائیں گی یا نہیں لیڈی ڈیانہ جنت میں جائیں گی یا نہیں اس قسم کے سوال کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان سے وہ محبت کرتے ہیں وہ ان کے آئیڈیلز ہیں یا آئیڈلز ہیں تو وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مخلوق اس کی ہے جو چاہے وہ کرے ہمارے مشورے سے نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نکالے جا سکتے ہیں اس لئے ہمارا اپینین تو کچھ حقیقت نہیں رکھتا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ فرق کریں گے کون سا فرق اللہ اور رسولوں کے درمیان یا رسول اور رسولوں کے درمیان کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے یا ایمان کی جتنی بھی جزئیات ہیں ان میں سے کچھ جزئیات کو مانے اور کچھ کو نہ مانے ایسے لوگ کون کہلاتے ہیں اولائکہ ہم الكافرون حق ایسے لوگ پکے کافر ہیں کیونکہ مومن بننے کے لئے ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو مانا جائے کون سی تمام چیزوں کو آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ ہے ایمان کا مکمل نقشہ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے کسی بھی ایک چیز کا تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے رُسْوَاكُنْ عَذَابًا وَآخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ